ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب گاؤں کے ایک گھر میں تنور گرم کیا جاتا تو گھر والی خاتون اپنی بچی کو پڑوس کے گھر بھیجواتی کہ آکے روٹیاں لگا لیں اور خواتین اپنا آٹا لے کر پہنچ جاتی ایک تو سب کا بھلا ہو جاتا دوسرا تنور میں جو آگ جلائی جاتی وہ ایندھن ضائع ہونے سے بچ جاتا کیونکہ ایک دفعہ آپ تنور گرم کر لیں تو پانچ گھروں کی روٹیاں پکا سکتے ہیں پھر تنور کے اندر بینگن سیخ میں پرو کر ڈالے جاتے اور بھون لیے جاتے تھے اس کے بعد بھی آگ اتنی ہوتی تھی کہ بڑے پتیلے میں پانی بھر کر چننے گندم باجرا بما گڑ ڈال دیتے تھے اور کچھ دیر میں گھنگنیاں تیار ہو جاتی ہماری ماں گھنگنیاں خیرات کے طور پر پکاتی تھی جس خاتون نے قرآن پاک کا اس دن ختم کیا ہوتا وہ گھنگنیاں پکا کے خیرات کرتی صبح جب مکھن کے لیے دودھ بلویا جاتا تو پڑوسی بچے اس گھر لسی لینے پہنچ جاتے اور ایک ایک لٹر لسی سب کو فری میں ملتی گاؤں والی ماسیاں چھوٹا سا مکھن کا پیڑا بھی ڈال دیتی تھی اگرچہ غریبی کا زمانہ تھا مگر لوگوں کے دل بہت بڑے تھے گاؤں کے گھروں میں بچے ایک دوسرے کے گھر سے نمک، مرچ، لہسن یہ ساری چیزیں مانگنے آ جاتے تو پیاروں محبت سے دے دیے جاتے اور یک جہتی میں اضافہ ہوتا پکے ہوئے سالن کی مونگری تو ساتھ کے ایک دو گھر ضرور جاتی شروع میں جب ہم شہر سے ایک الارم والی گھڑی جو تین انچ گولائی میں ہوتی تھی وہ لے آئے گاؤں والے نہر کا پانی اپنی باری کے حساب سے لگاتے تو بہت خوش ہوئے کہ چلو اب ٹائم دیکھ کے پانی لگایا کریں گے گاؤں کے کارپینٹر سے اس کا شیشم کی لکڑی کا ڈبے نمہ فریم بنایا گیا پالش ہوئی اور پکڑنے کے لیے اوپر ہینڈل لگا دیا گاؤں کے کسان ایک ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے میں کہیں اٹھائے خوشی خوشی پھرتے اور اپنے نمبر پر کھیت کو پانی دیتے بعض تو اتنا سادہ تھے کہ پہلے ان کو سمجھانا پڑتا کہ بڑی سوئی جب بارہ بجے پہنچے گی تمہارے پانی لگانے کی باری شروع ہو جائے گی یہ گھڑی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ ہمارے گھر اس لیے واپس آتی تھی کہ ہم اس کو چابی دے دیتے تھے اب ویسی گھڑیاں کہیں نظر بھی نہیں آتی جب گاؤں میں شادی کی تقریب ہوتی ہر گھر سے لڑکے ایک ایک چار پائی جمع کرتے رنگدار پانی کے ساتھ گھر والے کا نام لکھا جاتا اور شادی مکمل ہونے پر واپس کرتے سردیوں میں ایک ایک بستر بھی جمع کیا جاتا شروع میں جب ریڈیو اور پھر ٹی وی ہمارے گھر آیا تو شام کو بچوں کی پوری کلاس بیٹھ کے ریڈیو سنتی اور ٹی وی دیکھتی کیونکہ پورے گاؤں میں ٹی وی ایک دو گھر میں ہوا کرتے تھے اس کے لیے زمین پر درییاں بچھائی جاتی تھیں ہمارے مکان کچھے تھے ہر سال ساون کے مہینے سے پہلے لپائی کرنی ہوتی تھی اس کے لیے گاؤں کے پندرہ بیس آدمی بلائے جاتے جس کو ونگار کہتے ہیں یہ سب بلا معاوضہ گھر کی لپائی کر دیتے صرف کھانا اور چائے ان کو مہیا کی جاتی اسی طرح سے عورتیں پنگھٹ پر یا کوئیں سے گھڑوں میں پانی بھرنے ایک کٹھے ہوتی تو یہ ایک قسم کی کمیونٹی میٹنگ ہوتی تھی ایک دوسرے کے دکھ درد بیماری خوشی کا پتا چلتا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کو تیار رہتے یہ سب پیار سب یک جہتی اس وقت ختم ہونا شروع ہوئی جب باہر کے لوگ ہمارے گاؤں پہنچے پہلے پہل ہمیں قومی اور نسلی تفاخر کا سبق پڑھایا گیا کہ یہ تو ایرانی یہ تو افغانی یہ تو فلان یہ تو فلان سے کم تر یہ تو فلان سے بہتر ہے جب یہ فارمولہ پورا کامیاب نہ ہوا تو جمہوریت نے حملہ کر دیا گاؤں میں گروپ بن گئے کون کانسلر بنے گا کس کے وارٹ زیادہ ہیں بس اب ہم جدہ ہونا شروع ہوئے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ باہر سے کچھ پڑھے لکھے عالم تشریف لائے انہوں نے ہمیں واضح کیا کہ آپ کا باپ بریلوی بھائی دیو بندی کزن شیعہ مامو وہابی چچہ پتھری خالو زواد سئی نہیں پڑتا پھپہ تبلیغی ہے بس پھر تو وہ گرد اڑی کہ خدا کی پناہ ہم نے مسجدیں جدہ جدہ بنا کر اپنا مسلک لکھ دیا میناروں پر چار پانچ لاؤڈ سپیکرز لگا لئے امام صاحب الہدہ نمازیں الگ جنازیں الگ عیدیں الگ پھر فرقہ واریت کا جو نتیجہ نکلا اور خون کی ہولی کھیلی گئی سب کے سامنے ہے ابھی کچھ قصر باقی تھی کہ سیاسی پارٹیاں نمودار ہو گئیں پھر ایک بار ہم فلان زندہ باد فلان مردہ باد کے نارے لگاتے باہم ایک دوسرے سے دستو گریبان ہو گئے ہمارے لیڈر ہم سے وارٹ کے لیے پانچ سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں مگر ہم وارٹر روز لڑتے رہتے ہیں ان تمام عوامل کا اثر یہ ہوا کہ آج ہمارے گاؤں میں بھائی اپنے بھائی سے جدہ ہے اور جمہوریت فرقہ بندی نائتفاقی لڑائی جھگڑوں نسلی فخر اور غرور کے جہنم کے گڑھے میں جل رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آگ کو بھڑکانے والے ہاتھ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں اگر کسی کو بھی میری یہ باتیں ناغوار گزری ہوں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بخش کلھوڑوں کو بخش کلھوڑ اور ملیں گے موسیقی